موسیقی 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 بچے پیدا ہیں ان کے ساتھ اچھا بٹاؤ کرنا ہے ان کی کانڈ زمین پر نہ لگنے دینا یہ ہے کوئی مجھے کہے کہ آپ سری لنگٹن سے کیوں نہیں کرتے ہیں بھائی سری لنگٹن سے اس کے بعد ہے اللہ بھی جب کہتا ہے پہلے کہتا ہے کہ والدین کے ساتھ وہ سبوک کرو جیسے تم اللہ کو دیکھتے ہوئے کوئی عمل کرتے ہو پھر آگے چلتا ہے تو کہتا ہے زبیل قربا والیتاما والمساکین بابل سبیل آپ دیکھیں بارہ دفعہ قرآن مجید میں اس طرح کیا ہے مددب کیا ہے کہ درجات خود اللہ میں بکھیں یہاں تک قرآن مجید دیکھا ہے جو آپ کا پروسی ہے جو مسلمان پروسی ہے جو مسلمان پروسی ہے اس کا حق پہلے اور جو نان مسلم پروسی ہے اس کا بھی حق ہے لیکن اس کے بعد میں دیکھیں جی اگر ہم مغل کٹھے ہوئے ہیں اور ہمارا یہ تکبر اور تاثب نہیں ہے کہ دوسرا بندہ شوگر ہے مسلح ہے فلانا ہے وہ گھڑیا ہے اگر یہ ہے تو میں مسلح ہوں اور تکبر کے لئے سرکار نے کیا فرمائی آپ نے فرمایا کہ تکبر کیا ہے پوچھا گیا جواب آیا کہ بطر الحق و غمت الناس جب آپ پہ حق آیاں ہو جائے کوئی بھی حق آیاں ہو جائے اس کے بعد اس کو نہ ماننا تاثب سے یہ تکبر ہے اور لوگوں کو گھڑیا جاننا اگر یہ نہیں ہے تو لیکن ٹھیک ہے ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں اور آدم اور ہوا کی نسبت ہم دیکھیں جی ہم انسانیت کے ناتے پورا جہان ہم ایک ہیں بہن بھائی ہیں لیکن اس کے آکے درجے ہیں بہن بھائی کا درجہ ہے چچا مامو کا درجہ ہے سب کا درجہ ہے تو بات یہ ہے کہ ہم انسانیت کے ناتے آدم اور ہوا سے سب بہن بھائی ہیں اور خود حضور نے کہا کہ حدیث خدسی ہے وہ کیا ہے خلق جو اللہ نے پیدا کی ہے مخلوق انسان وہ اللہ کا کمبہ ہے اور جو تم میں سے اللہ کے کمبے کے زیادہ خدمتگار ہوگا وہ اللہ کو زیادہ پسندہ ہوگا اللہ کو کیا لگے ان کیوں سے اللہ سب کا مالک ہے ہم جو کٹھے ہوئے ہیں ان کا کٹھے ہونے کا صرف مطلب یہ ہے ہم کٹھے ہوکے مغلوں کے لئے خاص پاکستانیوں کے لئے عام وہ مسلمان ہو نان مسلمان ہو تو میرا قرآن تو مجھے حکم دیتا ہے کہ وسائے بل جمب اگر ٹرین میں کوئی تمہارے ڈیڑھ گھنٹے تک کا ساتھ مسافر ہے اس کے بھی تم پر وہی حقوق ہے جو پروسی کیا ہے اور پروسی کے حقوق کیا ہے پروسی کے حقوق میں کہا جو مسلمان ہے اس کا لیدہ حق ہے جو غیر مسلم پروسی ہے اس کا بھی حق ہے یہ اللہ نے رکھا ہے تو یہ اللہ اور رسول رکھ رہا ہے اور یہ میں نے کہہ رہا ہے یہ اللہ نے موسیٰ کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام کی تورات میں یہ لکھا ہوا ہے جو قرآن تصدیق کرتا ہے وہ کہتا ہے والدین کے ساتھ میں اور وہاں تو ایک حکم خاص دے دیا یہ جو دو نمبر لوگ جو ہیں یہ مسلمانوں کی گردنیں مار رہے ہیں خون سے نالا رہے ہیں ان کو اللہ نے تورات میں حکم دیا ہے میں ان کو کہتا ہوں نے جہودیوں کو اللہ نے کہا اور گردنیں مار رہے ہیں میں نے تو تمہیں موسیٰ کی کتاب پر حکم دیا تھا لوگوں سے بات بھی میتھی کرنا تو چنگی میتھی بات کریں تو ہمارا مشنی ہے کہ لوگوں سے میتھی بات کرانا روڑ پر سے روڑا اللہ نے کہا اٹھا دو اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہ خاتم علم دیا ہے سارے نبی وہی تعلیم دیتے ہیں انہوں نے کہا جنگ میں بھی جاؤ درخت نہ کٹنا بچوں کو نہ مارنا پوروں کو نہ مارنا عورتوں کو نہ مارنا مکان نہ درانا یہ حکم جاتا ہے یہ قوم تخریب بار ہو سکتی ہے تو ہمارا کٹھا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی اقوام ہم سے نیچ نہیں باقی ہم سے بڑے ہیں باقی ہمارے بزرگ ہیں لیکن ایک خاندان بن جاتا آپ مغل ہیں میں مغل ہوتی مغل نہیں تو اس کو مغل کیسے کروں وہ دی کر سکتا اور اللہ نے کہا ہے اللہ کے رسول نے کہا ہے جو کوئی اپنے باپ کا نام بدلائے گا وہ جہنم بھی جائے گا صحیح ہے وہ جہالت کی موت مرے گا تو ان کا حکم ہمارے ساراں کو انڈیا نہیں ہے کہ شودر بھی ہوں ہمارے ہاں سب ایک ہیں سب ایک برابر بلکہ ہم دوسروں کو ہماری تو ریت روایت یہ ہے ہمارا بندہ مسلمان مر رہا تھا صحابہ میں سے کوئی شہید ہونے والے تھے دس لینڈ میں پڑے تھے تو انہوں نے کہا ہے میرے بھائی کو پہلے پانی بلا ہو سارے کوئی بھائی تو نہیں تھے کوئی انساری ہوگا کوئی ماجر ہوگا کوئی غفاری ہوگا کوئی ابودردہ ہوگا وہ سارے شہید ہوگئے یہ جذبہ ہم کو چکایا ہے ایسا نہیں ہے اور آپ کو آخری بارکہ سنا کرتا ہوں ابوزر غفاری بڑے صحابی تھے حضرت بلال غلام انہوں کو اپنے کو اچھی دے تو دونوں میں کسی بات پر تقرار ہوگی تقرار ہوگی تو اس نے کہا یہ بنس سودا اوہ کالی ماں کے بیٹے ہم تو ماں بہن کے والے نکالتے ہیں انہوں نے صرف کہا کالی ماں کے بیٹے جب انہوں نے کہا حضور نے سنوی یہ کیا جہالت کی پکارت ہونے پکاری بولنے والا کون امیر آدمی کس کو کہا گیا غلام آدمی لیکن حضور کی جب یہ الفاظ بولے ابوزر غفاری زمین میں بٹی میں اپنے گال رکھ کے لیٹ گئے اور اسی بلال کو کہا جس کی بظاہر دنیا میں غلام تھا کہا کہ اپنی چپل اتارو اور میری گالوں کو بسل دو میرے موں سے وہ لفظ کیوں نکلے ہیں تمہارے لیے کہ میں محبوس خفا ہو جائے اور انہوں نے کہا میں نے چپل اتاری اور چپل رکھی بیثنی کے لیے نہیں اس لیے کہ ہڑک کے بھر ہی نہیں جائے یہ جذبہ ہم پیدا کرنا چاہتا ہوں ہم متاسب نہیں ہیں ہم میں سے کوئی متاسب نہیں ہیں اس جنڈے سے ہم پیار کرتے ہیں میں آدمی ہوں وطن کو نہ کس طرح چاہوں عزیز رکھتی ہے چلیا بھی غوصلہ اپنا اور جب بللتوں سے کمی تر ہیں جب بلدوں سے مفاد قوم میں تو سر بھی دے کرنا چاہتا ہے سیل تینکیو بری مچ بس 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 ناظرین ادھر میری بابند مغلنا ہو بس 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 نزین اس بوش